بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو محمد ندیم افطر اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم شہانوی الیکٹریکل یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ڈپلوما کرنا چاہیے کہ نہیں جی دوستو بلکل کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے تو اسی ٹوپک کے بارے میں آج ہم بات کریں گے ڈپلوما چاہے وہ الیکٹریکل فیلڈ میں ہو چاہے وہ الیکٹرونوکس میں ہو چاہے وہ الیکٹریکل میں ہو چاہے وہ سیول میں ہو چاہے وہ مکینیکل میں ہو کسی بھی فیلڈ میں ڈپلوما اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے آپ کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیسے ہوگا اس کے دوران کیا کرنا چاہیے اور بعد میں کیا کرنا چاہیے تمام کی تمام چیزیں تمام کی تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جی دوستو اچھا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب بائیون سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں تو آپ ہمارے چینل ندیم شہانوی الیکٹیکل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر ایک نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہا چلو چلیے ویڈیو کی جانب جی دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈپلوما کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے جی دوستو بہت اچھی بات ہے اور بہت ایک کمال کی بات ہے اگر آپ کے اندر ٹیلینٹ ہے جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل ڈپلوما کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں اپنی داستان کہ میں نے ڈپلوما کیسے کیا مجھے کیسے خواب آیا مجھے کس نے بتایا کہ آپ ڈپلومہ کرو کہ نہیں کرو غالباً دو ہزار نو کی بات ہے اس وقت میں اپنی شاپ پر کام کرتا تھا ہمارا شاپ پر دوست آیا وہ مجھے کہنے لگے ندیم بھائی میں دکان پر ایک یوپیس چیک کر رہا ہے وہ چلو یوپیس چیک کرو جا کے تو میں اس کے دکان پر گیا تو وہاں پر ایک صاحب بیٹھا ہوئے تھے تو میں اپنا کام کر رہا تھا وہ بھی غور سے مجھے دیکھ رہے تھے بڑی حیرانگی سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے تو میں نے اس طرف سے ایسے دیکھا اس کو اور پوچھا بھائی آپ کون اور یہاں کیا کر رہے اور کیسے ہو تو اس نے بتایا بھائی میں یہاں پر کام سیکھنے کے لیے آیا ہوں ٹریننگ کرنے کے لیے آیا ہوں تو میں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہو کہتا ہے کہ میں سیکنڈ یئر الیکٹرونکس فیلڈ میں پیپر دیو ونگ اور تھرڈ یئر کے کلاسز میں نے لینی ہے تو میں یہاں پر ٹریننگ کے لیے آیا ہوا ہوں تو اس سے پھر میں نے کچھ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ڈسکس بھی کی ہیں ان سے پوچھا بھی ہے حالوال بھی لیا ہے اور فیلڈ کے بارے میں بھی بات کی ہے تو میں نے اس سے پوچھا یار یہ کیا چیز ہے ایک میں نے ڈیوڈ اٹھایا ڈیوڈ اٹھانے کے بعد میں نے اس کے سامنے رکھا میں نے کہا بھائی یہ کیا چیز ہے کہتا بھائی مجھے نہیں پتا میں نے ڈیوڈ اٹھائی اور اس کے سامنے رکھ دی میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے مجھے نہیں پتا میں نے کہا یار میں نے ٹرانسسٹر اٹھایا این پی این اور پی این پی اس کے سامنے رکھا میں نے کہا یہ کیا ہے اس کو کیسے چیک کرنے کہتا بھائی مجھے کچھ بھی نہیں پتا مجھے پتا تو میں یہاں آتا سیکھنے کے لیے تو میرے جہن کی اندر اس وقت یہ بات زور سے کھٹ کھٹ آئی یار مدیم آپ کو سب کچھ پتا ہے سیکنڈ ڈیئر جو ہے اس کے پیپر دے دیئے تھرڈ ڈیئر میں جانے والا ہے تو یہ کر سکتے آپ کیوں نہیں کر سکتے اس وقت میرے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ ندیم بھائی آپ نے ڈیپلومہ کرنے ہی کرنا میں فٹا فٹ اٹھا اگلے دن تو اس وقت ہے جو ہے ایڈمیشن اوپن ہوئے تھے ایڈمیشن شارٹ کرتے ہیں بات کو ایڈمیشن اوپن ہوئے تھے ایڈمیشن لیا ایڈمیشن لینے کے بعد میں ساتھ ساتھ اپنی جو ہے ورکنگ بھی جاری کرتا رہا اور ساتھ ساتھ ڈیپلومہ بھی کرتا رہا الحمدللہ ایٹی پلس پرسنٹیج کے اندر میں نے مارکس جو ہے وہ حاصل کی اس کے بعد جو ہے بات کی سٹوری جو ہے بی ٹیک کیا بی ٹیک آنر کیا اور اس کے بعد دوسری سٹوری وہ آپ کو پتہ ہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر انٹرسٹ ہے آپ کسی بھی فیلڈ میں انٹرسٹنگ لیتے ہیں تو آپ ڈیپلومہ کر سکتے ہیں مگر جہاں پر ہمارے جو بھائی ہیں ہمارے جو سٹوڈنٹ ہیں ہمارے جو دوست ہیں وہ سب سے بڑی مستیک کرتے رہتے ہیں وہ کیا مستیک ہے جس کے وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ڈیپلومہ نہیں کر پاتے جو ڈیپلومہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو چھوڑنے کے لیے اگری ہو جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور جو دوست ہماری ڈیپلومہ کر لیتے ہیں ڈیپلومہ کرنے کے بعد ان کو جوب نہیں ملتی اس کی کیا ریزن ہوتی ہے وہ آج اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں تو بھائی بات یہ ہے آج بھی میں نے ایک دوست سائے ڈسکس کی وہ مجھ سے مل پڑا راستے کے اندر وہ الیکٹیکل فیلڈ میں جو ڈیپلومہ کر رہا تھا ڈیپلومہ کا میں نے اس سے کچھ باتیں پوچھتی میں نے کہا بھائی یہ کیا کیا چیز ہوتی ہے اس کو بھی کوئی بھی نہیں پتا تھا یہ کیا چیز ہوتی ہے امپیر کیا ہوتا ہے وارٹ کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا نہیں پتا ہے کیا آپ کے جو خورج میں سکھاتے نہیں ہیں کہتے ہیں بس ایسے ہے ایسے ہے ٹال مٹول میں بات لسے نکال دی بات کرنے کا یہاں پر مقصد یہ ہے تو یہاں پر میں آپ کو ٹپس دوں گا اگر آپ ڈیپلومہ کر رہے ہیں دیپلومہ کرنے کے ساتھ تھوڑی تھوڑی ٹریننگ بھی حاصل کریں دیکھیں بھئی آپ کے پاس ٹچ موبیل آپ کے پاس ہے انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے نہ آپ فنی ویڈیو دیکھیں نہ آپ دوسری چیزیں دیکھیں نہ آپ ٹک ٹک دیکھیں نہ آپ سنیک ویڈیو دیکھیں بھائی ان چیزیں آپ اپنا کام سے کام رکھیں آپ اپنی فیلڈ سے لیٹڈ چیزیں دیکھیں اگر آپ الیکٹرونس دیپلومہ کریں تو آپ چیک کریں ہاو ٹو چیک ریزیسٹنس ہاو ٹو چیک ڈاوڈ ہاو ٹو چیک ایفیٹی ہاو ٹو چیک ٹرانسسٹر ہاو ٹو چیک زینہ ڈاوڈ ویڈیو دیفرنس بٹوین زینہ ڈاوڈ اور ڈاوڈ تمام کے تمام چیزیں یار نیٹ کے پر موجود ہیں کیوں نہیں جا کر دیکھتے مجھے یہاں پر بہت زیادہ حیرانگی ہوتی ہے اور پرشانی ہوتی ہے یہ ہمارے فیوچر کے سٹوڈنٹ ہے یہ ہمارے فیوچر کے دوست آباب ہیں جو کہ یہ کام کرنے والے جن کو ایک چیز کا بھی نہیں پتا پھر کہتا ہے یہ ڈپلومہ کر لیا نوکریہ نہیں مل رہے بھئی نوکریہ آپ کو کون دے گا جب آپ کو کام ہی نہیں آئے گا تو آپ ایسا کیا کریں جب بھی آپ اپنے کالیج سے فری ہو کر آئیں اور نیٹ کے اوپر آپ اپنے فیلڈ سے لیٹڈ وہ چیزیں دیکھیں جو آپ کو چاہیے ٹھیک ہے نا تو میرے چینل پر بھی الیکٹرونکس اور الیکٹرونکس اور الیکٹریکل فیلڈ سے لیٹڈ تمام ویڈیوز موجود جہاں پر آئیں یہاں سے سیکھیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہمیں کومنٹ کریں کومنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ایک بہت اچھا نالجہ حاصل کر سکتے ہیں اور اچھی جو بھی حاصل کر سکتے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جب آپ ڈپلومہ کر کے فارغ ہوں تین سال کا ڈیوڈیوشن ہوتا ہے آپ کے پاس جب بھی آپ ڈپلومہ کر کے فارغ ہوں تو آپ تمام کے تمام کام کا پتہ ہونا چاہیے یہ کام کیسے ہوتا ہے اور ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں تین سال کالج کے پھیرے لگاتے رہتے ہیں بعد میں پھر کسی کی مینٹیں کرتے پھیرے ہوتے ہیں ہمیں کام سکھا تو کام سکھا تو کام سکھانے کے لئے اگری نہیں ہوتا پھر آپ کیا کرتے ہیں جی ادھر فیلڈ کے اندر آپ اپلائی کرنا چل کر دیتے ہیں اپنی فیلڈ کے اندر تو اپلائی کرنی سکتے کیونکہ کام ہی نہیں آتا کام اس وقت آپ کو پیسے کا لالچ بھی آجاتا ہے آپ ڈپلومہ کرنے کے بعد تو آپ دیاری کر رہا ہے کام مزوری کر رہا ہے کوئی دکان میں کھڑا ہوا ہے کوئی سفائی کرنے میں لگا ہوا ہے کچھ ایسے دوست ہیں جنہوں نے انجننگ کی ہے اور کچھ اپنا بزنس کر رہے مگر یہ کام ایسے نہیں ہوتا آپ اپنی فیلڈ کے اندر آئیں تو اس کو پرپر طریقے سے انجام تک پہنچائیں تو اگر آپ الیکٹرونکس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان دونوں فیلڈ کے بارے میں ہمارے چینل پر لا تعداد ویڈیوز موجود ہیں تو الیکٹرونکس فیلڈ کے بارے میں بھی ہمارے چینل پر ایک سریز موجود ہے وہاں پر آئیں وہاں پر تمام ویڈیوز موجود ہیں یہاں پر آکر واج کر سکتے ہیں اور دیکھ پر میں آپ کو یہ پیغام دینا تھا کہ آپ ڈپلوم کرنا چاہتے ہیں تو جی بلکل کریں ہاں اس کے ساتھ ساتھ تو آپ اپنی گھر کے اندر ایک چھوٹی سی لیب بنائیں چھوٹی سی لیب اگر آپ لیکٹرکل فیلڈ سے لیٹید ہیں اس کے لیٹیل چھوٹے چھوٹے کمکونینٹ لے لیں جیسے بٹن ہو گیا مگینیٹ کونٹیکٹر ہو گیا تمام چیز ہوگی اور کچھ آپ ٹولز لے لیں جس سے آپ کام کر سکتے ہیں اور اگر آپ بہت ساری چیزیں گین کر سکتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کریں آپ نئی چیز نہ بائی کریں کباری کے پاس چلے جائیں وہاں پر کی بورڈ آپ کو مدربورڈ اور الیکٹرون کٹیں جو ہوتی ہیں وہ آپ بے شمار ملیں گی جو کلو کے حساب سے ملتی ہیں پچاس ساری 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 کلو آپ کباری سے مل جائیں گی وہاں سے آپ دو چار کٹے لیں ان میں سے کمپوننٹ لیں جو کہ آپ کو بتا سکے اگر کوئی بتانے کے لئے اگری نہیں تو یوٹیوب تو بتانے کے لئے اگری ہے نا اس کے لئے آپ کو ٹائم نکال نکال پڑے گا تو آپ ایسی کٹیں بھائی کر لیں کباری سے تمام کمپوننٹ آپ مل جائیں گے جتنے بھی الیکٹرون کتمام کام وہاں پر آپ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے اندر یہ چاہت ہے جی دوستو یہ تھی باتیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور میں چاہ رہا تھا کافی دنوں سے کہ اس کے ایک ویڈیو بنائی جائے تا کہ آپ کو یہ کام کیسے کرنا ہے جی دوستو امید کہتا ہوں آج کی آپ کو اس ویڈیو کی مکمل طور پر سمجھ آگئی ہوگی آپ کی آگاہ اس ویڈیو کے بارے میں کیا ہے اپنی آگاہ کے بارے میں بتانے کے لئے کومنٹ سیکشن میں ضرور تشریف لے کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے سیکشن